بسم اللہ الرحمن الرحیم این این 24 نیوز انسٹی کے ساتھ میں ہوں عریض حبیب نصر ڈالتے ہیں آز کی ہیڈ لائنز پر کراچی کے لیے پچاس فائر ٹینڈرز کے توفے کا اعلان اسلامباد میں احتجاز کرنے والے اس آجزہ کو مسلم لگ نون نے پھیجا سینئر صحافی مولی قاسم آبان کی پاک سعودی فرنشپ فارم کے شیرمن اور جنرل سیکرٹی سے ملاقات پاکستانی شہریوں کو سعودی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچا دیا گیا بچی سے زیادتی کے مجرم کو موت کی سزا سنا دی گئی کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر تین ریسٹورنٹ سین گیس بہران کی وجہ سے عوام پریشان فرحان سعید کی حویلی پر چوری کی واردات ہیڈلینڈز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا تم تم سے زرہ سبر نہیں ہوتا کیا کچھ دن تو رہ گیا شادی میں کیا کروں وہ خوشبو وہ رنگ وہ زائقہ زائقہ چائقہ تم چائے بھی نکلے آئے ہو ایکچلی وہ میں زیادہ باتیں مت کرو اندر رہو یہیں ویٹ کرو اور باہر مت آنا یہ لے آپ کی چائے اور یہ بھی لے جائیں خود بنا کے پیتے رہنا کمرچائے رشتوں میں لائے چاہتوں کا رنگ خوشبو اور زائقہ زارہ ارے جلدی کرو جلدی جلدی یہ تو لیتے جاؤ بابا انکل وہ میں تو چائے بھی نہیں آیا تھا دیکھا میری بیٹی کی چاہت کا کمال یہ تمہاری بیٹی کا نہیں کمرچائے کا کمال ہے کیونکہ چاہت سے بنتی ہے کمرچائے بلٹن میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کے لیے پچاس فائر ٹینڈرز کے توفے کا اعلان حضی ریاض و عمران خان کی جانب سے پاکستان کے معاشی حق کراچی کے لیے پچاس فائر ٹینڈرز کے توفے کا اعلان کیا گیا امران خان کے اعلان کے بعد سات ہزار لکھر پانی اور فوم کی صلاحیت کے حامل پچاس فائر ٹینڈرز جلد کراچی پہنچیں گے دوسری جانب بحری جہاز کے ذریعے گو وارٹر باؤزرز بھی کراچی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں جس سے فیکٹریوں اور امارتوں میں لگی آپ کو بروقت بھجانا ممکن ہو سکے گا اس زمن میں بھی فاقی وزیر بحری امور علی زیدی کہتے ہیں کراچی کے لیے ایسا طفعہ بیسنے پر وزیراعظم کا مشکور ہوں اور آپ کو بتائیں کہ اسلامباد میں احتجاز کرنے والے اسادزہ کو مسلم لی گنون نے بھیجا لاہور میں وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس کا کہنا ہے کہ اسلامباد میں احتجاز کرنے والے اسادزہ کو مسلم لی گنون نے بھیجا لاہور سے جاری بیان میں وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے کہا کہ اسلامباد میں اسادزہ کا احتجاز بے بنیاد ہے اسادزہ سے مذاکرات کا دو ہفتے پہلے شروع مسائل کے حل کے لیے کام کر رہے ہیں جوکٹر مراد راس نے کہا کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جا رہا جوکٹر مراد راس نے کہا کہ کسی کو نوکری سے نہیں نکالا جا رہا اور نہ ہی کسی کی تنخواہ روکی ہے یہ لوگ کس بات پر احتجاز کر رہے ہیں اور سینئر صحافی ملی قاسی موان کی پاک سعودی فرنشپ فورم کے شیئرمین اور جنرل سیکرٹری سے ملاقات سعودی عرب کے شہر زدہ میں پاک سعودی فرنڈشپ فورم کے شیرمن چودری خالد رشید اور پاک سعودی فرنڈشپ فورم کے جنرل سیکرٹری سہبزادہ ارخان رشید سے ان کی رہاشگہ پر سینئر صحافی ملک آسیم آباد نے خصوصی ملاقات کی اور اس ملاقات میں پاک سعودی فرنڈشپ فورم کے شئرمن چودری خالد رشید نے شہر اقبال سیالکورٹ کی ائرپورٹ بنانے پر اور ائر لائن ائر سیال چلنے پر سیالکورٹ کی تاجر برادوی اور سیالکورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے شئرمن فضل جلانی اور سینئر صحافی ملک آسیم آوان کو دلی مبارک بات پیش کی اور سینئر صحافی ملی قاسی موان اور پاک سعودی فرنشپ فارم کے شیرمین چوہتری خالد رشید نے سیاسی صورتحال اور ملکی سطح پر بھی بات کی اور حکومت پاکستان کی چھوٹی بڑی انڈسٹری کو ریلیف دیا گیا اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں اس سے انقلاب آئے گا اور سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے تباتہ خیال بھی کیا گیا اور پاک سعودی فرنشپ فارم کے شیرمین چوہتری خالد رشید کا کہنا ہے کہ دیارے غیر میں پاکستانی آورسیز پاکستان کا اساسہ ہے پاک سعودی فرنشپ فارم کی پوری ٹیم سیالکوٹ ائر لائن ائر سیال میں کاروبار کرنے کا بہت جلد اعلان کریں گے اور آخر میں پاک سعودی فرنشپ فارم کے شیرمین چوہتری خالد رشید نے سینئر صحافی ملک آسین اوان کا ہر آمد پر شکریہ بھی ادا کیا اور جنازین اب آپ کو مزید افڈیٹ کریں گے پاکستانی شہریوں کو سعودی آئر لائن کی پرواز کے ذریعے واپس وطن پہنچا دیا گیا سعودی عرب سے ڈی پورٹ کیے گئے پاکستانی شہریوں کو سعودی آئر لائن کی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچا دیا گیا ہے سعودی عرب سے بے دفل کیے گئے دو سو اٹھامن پاکستانیوں کو لے کر سعودی پرواز ملکان پہنچی مبینہ مجرمانہ حرکتوں میں ملاوث سعودی عرب سے ڈی پورٹ 258 پاکستانیوں کو وطن پہنچتے ہی بھی فاقی تحقیقاتی ایجنسی نے گرفتار کر لیا ڈی پورٹ کیے گئے پاکستانیوں کے ممتنہ کرمینل ریکارڈ کی چیکنگ کی جا رہی ہے راول پنڈی میں بچی سے زیادتی کے مجرم کو سزائے موت راول پنڈی میں خصوصی بچی سے زیادتی کے مجرم کو موت کی سزا سنا دی گئی راول پنڈی کی مقامی عدالت میں ایڈیشنل ڈسکرکٹ اینڈ سیشن جج جہانگیر علی گونڈل نے خصوصی بچی سے زیادتی کے ملزم ایوک کو جرم ثابت ہونے پر موت کی سزا سنائی ایڈیشنل ڈسکرکٹ اینڈ سیشن جج جہانگیر علی گونڈل نے مجرم ایوک کو متاثرہ کاندان کو پانچ لاکھ روپے زرمانہ بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور کرونا سوپس کی خلاف برزی پر تین ریسٹورنٹس سیل کراچی میں کرونا سوپس کی خلاف برزی کرنے پر فائیو سٹار ہوتل میں قائم تین ریسٹورنٹس سیل کر دیئے گئے ڈی سی جنوبی ارشاد علی سوڈھر کے مطابق ذلعی انتظامیہ نے کرونا سوپس خلاف برزی پر فائیو سٹار ہوتل میں کاروائی کی علی سوڈھڑ نے بتایا کہ کاروائی کے دوران مقامی فائف سٹار ہوتل میں قائم تین ریسٹورنٹ سیل کر دیے گئے ہیں ڈی سی جنوبی کے مطابق کراسی میں کرونہ ایس اوپس کے خلاف برزی کرنے پر فائف سٹار ہوتل میں قائم تین ریسٹورنٹ سیل کر دیے گئے ڈی سی جنوبی ارشاد علی سوڈھڑ کے مطابق زلعی انتظامیہ نے کرونہ ایس اوپس کے خلاف برزی پر فائف سٹار ہوتل میں کاروائی کی علی سوڈھر نے بتایا کہ کاروائی کے دوران مقامی فائف سٹار ہوتل میں قائم تین ریسٹورنٹس سیل کر دیے گئے ہیں ڈی سی جنوبی کے مطابق چاندنی سکورا اور چائنیز ریسٹورنٹ تائی پان کو سیل کر دیا گیا ہے ڈی سی جنوبی کا کہنا تھا کہ کرونہ 120 کے تحت انڈور ڈائننگ پر پابندی ہے اور فائف سٹار ہوتل میں قائم تینوں ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ کے باعث کاروائی کی گئی اور گیس بہران کی وجہ سے عوام پریشان سردی بڑھتے ہی ملک بھر میں پیدا ہونے والے گیس بہران کی وجہ سے عوام پریشان ہو کر رہ گئی لاہور سمیت پنزاب کے مختلف شہروں میں گیس پریشر میں کمی کی وجہ سے چلہوں سے گیس غائب ہے اور خوادین کی محنت بڑھ گئی ہے عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے پہلے ہی مشکل تھی اب گیس کی کمی کی وجہ سے سلینڈر کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں ادھر پنزاب بھر کے سی این جی سٹیشنوں کو غیر معینہ مدد کے لیے غیس کی فراہمی معتل کر دی گئی جبکہ پشاور سمیت قیبر پکٹونخوا کے سی این جی سٹیشن اگلے چار روز کے لیے بند ہیں سوئی صدرن نے بھی غیس کی قلط کے باعث سندھ میں سی این جی سٹیشنوں کے لیے نیا شیڈیول جاری کر دیا جس کے تحت پیر کو بھی سی این جی بند رہے گی حالے اداروں سے ملزمان کو جلد پکڑنے کا مطالبہ جی پیو ننکانہ صاحب سے نوٹس کی اپیل ملزمان کی گرفتاری جلد عمل میں لائی جائے جنازلین اب آپ کو کراچی کے موسم سے ادا کرتے چلیں کہ کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک و رات سرد رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں صبح کے وقت کہر کے بادل چھائے رہنے کا امکان ہے جبکہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت دیارہ اشاریہ پانس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اور ہوا میں نمی کا موجودہ تناسب ستائیس فیصد تھا علاوہ عظیم محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کراچی میں شمال مشرق سے ہمائے چودہ کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 News HD کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب ام کے ساتھ